ترکیہ کی مزز ضرورت مندوں کے لیے سپر مارکیٹ میں تبدیل مساجد میں ایشیا اے خورد و نوش کا ڈھیر لگ گیا یہ کام خلافت عثمانیہ میرائج فلاحی پتھر سے متاثر ہو کر کیا پاکستان فورجی کا درجہ حاصل کرنے والا پہلا جنوبی ایشیا اے ملک بن گیا پاکستان عالمی درجہ بندی میں اٹھالیسویں نمبر پر ہے پہلی مرتبہ چاند کا تفصیلی ارزیاتی نقشہ تیار امریکی مہرین ارزیات نے چاند کا یہ نقشہ تیار کیا چاند کے نقشے کو مشترکہ کمری نقشے کا نام دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برائیف سا ٹی وی اور پروگرام ورس ان ورس آؤٹ میں میں ہوں شازے فارون اور میں ہوں فاطمہ ناظر آپ ہماری یوٹیوب چانل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری اپتیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ دونوں برائیف سٹار ٹی وی کے نیم سے اویلیبل ہیں جیان آزین اس کے ساتھ 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 www.brightstar.tv.live ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پر انسٹرگیم اور فیس بک پر بھی آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ سکے گے آزین آج کی پہلی خبر پروگرام میں شامل کیے دیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسنمبول کی ایک مسجد میں جن ریکس پر عمومن جوتے رکھے جاتے تھے وہاں کسی سوپر مارکر کی طرح پاسٹا کے پیکرز تیل کی بوتلیں بسکرس اور دیگر اشیاں رکھی جاتی ہیں یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو کہ ہماری روزمارہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو اب ان جوتوں کے ریکس میں رکھا جاتا ہے جہاں پر عام طور پر ہم جوتے رکھے تھے مسجدوں میں اور یہ جو انیشیٹیو ہے مسجد کے امام کی طرف سے لیا گیا جب ان کو پتا چلا کہ تمام کی تمام جو استعمالی عبادات ہیں ان کے اوپر بندی آیت کر دی گئی انہوں نے یہ سوچا کہ تمام کے تمام امیر جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد ان سے ان کی مالی حیثت کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں عام ضرورت زندگی کی وہ وہاں پر رکھوائی جائیں تاکہ جتنے بھی ضرورتمند لوگ ہیں وہ وہاں سے چیزیں اٹھا سکیں اور اپنے گھر نے جا کر ان کو استوال کر سکیں دورنگ لوگ تاک بالکل آپ جانتے ہیں کہ جب ان امام کو پتا چلا جن کا نام عبدالسمند ہے 33 years کے یہ امام ہے اور ان کو جب پتا چلا کہ جو عبادات ہیں gathered prayers جو ہیں وہ اب نہیں ہو سکیں گی ٹرکی کے اندر بکوز کرونا وائرس کا جو threat ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کس طرح سے مدد کر سکتے تھے ان سب لوگوں کی جو کرونا وائرس سے ایفیکٹ ہو رہے تھے یہ سوچتے ہیں انہوں نے سب جو امیر لوگ تھے اس علاقے کے انہیں اکٹھا کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں گریبوں کی وہ کریں جب ان کے پاس اتنا سمان اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے وہ سارا سمان جو ہے لے جا کر جو خالی شور ایکس تھے اب مسجس کے وہاں پر انہوں نے رکھ دیا اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک مسجس بھی لکھ دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو بھی ضرورت مند ہیں جتنا بھی ان کو ضرورت ہے اس حساب سے وہاں سے چیزیں لے کے جا سکیں یہ انہوں نے ایک ایک اگزامپل فالو کرتے ہو کیا جو کہ خلافت اسمانیا کی اگزامپل ہے جہاں پر ایک پکھر ہوا کرتا تھا جہاں پر پیسے رکھ دیے جاتے تھے اور لوگ جیسے بھی جو نیڈی لوگ ہوتے تھے وہاں سے جس طرح سے بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ لے جاتے تھے وہ پیسے اور جو باقی ہوتے تھے لیکن سب سے جاتا جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس میں فاتما وہ یہی تھا کہ وہاں پر فلاہی پتھر کی اوپر جو بھی پیسے رکھے جاتے تھے تو لوگوں کو یہ باور نہیں کروایا جاتا تھا کہ آپ لوگ ضرورت مند ہیں ان کو شرمندہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چھپ کر وہ چیز وہاں پر رکھ دی جاتی تھی کہ تمام کے تمام لوگ شرمندہ نہ ہوں اور اپنی ضرورت کی زندگی جو بھی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر سکیں اور ان کو وہاں سے اٹھا کر لے کے جا سکیں سو ناظرین یہ آسپیکٹ ہونا چاہیے اب آج کل اگر ہم پاکستان کے ساتھ اس چیز کو کمپیر کریں جب سے لوگ ڈاؤن شروع کرونا وائرس آیا تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے بزنس بنا لیا تمام چیزوں کو اب ہم ماسک جو ہیں وہ زیادہ قیمت کے اندر سوکت ہونے لگ گئے بہت ساری ایسی چیزیں عام چیزیں جو کہ ہماری روزبنا زندگی میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بھڑ گئی ہیں اب ہم زالان مبارک کی حوالے سے بات کریں تو خجور کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے جتنی بھی چیزیں فروٹس ہو گئے سبزیاں ہو گئی ان کی چیزیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ بھڑ گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے کیونکہ اب مارکٹس بند ہیں تو تجارت نہیں ہو رہی ٹریڈ نہیں ہو رہی سرحدے بند ہیں اس وجہ سے لوگوں نے اس چیز کا بہت ہی نیگٹیو وے میں فائدہ اٹھایا اور اسی طرف یہ جو پوزیٹیو پاسپیکٹ ہم بات کریں کہ مسجد کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے ایک ان کی مدد کی جا رہے ہیں so this is a very میں سمجھتا ہوں کی پوزیٹیو پاکستان میں بھی دیکھیں اس طرح کے انیشیٹیوٹس ہونے چاہی ہیں اس طرح سے سب سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں کیسے پروفٹ ہو سکتے ہیں ہم یہ نہیں سوچنا ہوں اس وقت میں کہ ہمیں کس طرح سے انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچنا ہے اسلام بھی ہمیں یہی سکاتے ہیں اور یہ ٹرکی میں یہ جو انیشیٹیوٹیو لیا گیا ہے مسجدوں کا استعمال کر کے لوگوں کی مدد کرنے کا بہت ہی پوزیٹیو ہے پاکستان کو بھی اس ایزامپل کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ اپنے منافع کا سوچنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ سب سے بڑا ایسپیکٹ تھا کہ وہ شرمندہ نہ کرے ان کو وہاں پہ ایک لیسٹ لگائے گئی تھی سائٹ پر ایک ایسے کورنر میں جہاں پہ لوگ زیادہ نہ دیکھ سکے وہاں پہ لوگ اپنا نام لکھ سکتے تھے اور اس کے بعد جو لوکل اثورٹیز ہیں ان کو دیا جاتا تھا وہ پیپر جو وہ چیک کرتے تھے کنفرم کرتے تھے کہ جو بھی نام وہاں پہ لکھے گئے ہیں وہ صحیح میں جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں جس کے بعد ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں اور بغیر کسی سے پوچھے یا مانگے وہ لوگ جو ہیں وہاں سے سمان لے سکتے ہیں ایک بہت ہی اثنٹک وے استعمال کیا گیا ہے اور اس اثنٹک وے کے ذریعے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنی تمام ضرورت کی جو اچھیاں ہیں وہاں سے لے کے جا سکتے ہیں اور تمام کے تمام جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان کے لیے وہ چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں اور آٹھ جو چیزیں ہیں ٹوٹل آٹھ چیزیں وہاں سے وہ لے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں لے جا سکتے ہیں سو ایک بڑا ہی پروپر وے میں لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اس مسجد کے ذریعے اگر ہم پاکستانی بھی اس طرح کا انیشیٹیو لیں تو آبیسلی ہم بہت سارے لوگوں کی جو کہ مستق ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہے ہم پر بریک کے بعد ایک اور انٹرسنگ خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا Welcome back in the program ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورس ان ورس آؤٹ میں اور ٹکنالوجی کے حوالے سے ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ جانتے ہیں کہ Global ITU Regulatory Outlook 2020 جو ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کو G.I.R.O کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں پاکستان کو 88 مارکس دیے گئے ہیں out of 100 مارکس یہ بیس کرتا ہے سوشل پولیسیز پر اور قوانین معاشی پر جس کے بعد پاکستان جو ہے obviously follow کر رہا تھا جو regulations put in کی گئی ہیں ITU کے through اور اسی وجہ سے جو ہے پاکستان نے کافی اچھا رانگ کیا ہے فورٹ جی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ technology کی طرف سے جو ہے ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھے کہ پاکستان کافی شانہ بشانہ ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ لیکن at the same time کچھ ایسے problems بھی ہیں جو پاکستان میں ہم face کرتے ہیں because آپ جانتے ہیں کہ internet access جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے ہماری جو موبائل فون کمپنیز ہیں ابھی بھی وہ لوگ اس طرح کے packages انٹرڈیوز انہوں نے نہیں کر رہا ہے جس طرح کے انٹرناشنلی آویلیبل ہوتے ہیں exactly there are number of negative things جو کہ technology کے حوالے سے پاکستان میں ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان جیسے کہ آپ نے بات کی کہ شانہ بشانہ پاکستان کام کر رہا ہے globally پوری دنیا میں دیکھا جایا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کی رینکنگ کافی اچھی ہے technology کے حوالے سے چاہے وہ موبائل تکنالوجی ہو چاہے وہ دوسری کوئی تکنالوجی ہو ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جن کو آگے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان 64% یہاں پر youth ہے تو youth جب آگے آئے گی youth کام کرے گی جو obviously ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے globally پوری دنیا میں ناظرین اس میں جو سب سے زیادہ important aspect discuss کرنے والا ہے وہ یہ کہ ہماری companies ہمارے جو packages وہ اتنے affordable نہیں ہیں ہم اگر بات کریں اپنی companies کی جو ہم packages آج کل استعمال کر رہے ہیں 4G عالمی درجہ جو ہے وہ پاکستان نے حاصل کر لیا 4G تکنالوجی میں لیکن ہم افورڈیبلیٹ کی بات کریں تو لوگ آسانی سے لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے کیونکہ افورڈیبل نہیں ہے یہ ہمارے لیے اور سب سے زیادہ جو مجھے یہاں پر بات لگتی ہے کہ ہمارے پاس unlimited packages موجود نہیں ہیں اگر ہم 4G نیٹوک کی بات کرتے ہیں unlimited اگر آپ نے لینا بھی پیکج تو اس کی میرے خیال میں اپنے اماؤنٹ آپ کو بہت ساری دینی بڑے گی لیکن کم سے کم اماؤنٹ پندرہ سو دو ہزار میں ایک مہینے کے لیے اگر آپ نے پیکج لینا ہے تو اس کی اتنی کام اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ مہینہ تو چلتا ہی نہیں ہے وہ دس دن بارہ دن یا سات آٹھ دن میں ختم ہو جاتا ہے so this is a point to ponder on بالکل اور 5G تیسٹنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں موبائل فرن نیٹوکس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو ہم لوگ expect کر سکتے ہیں کہ 5G کی طرف سے بھی ہم لوگ پاکستان میں دیکھیں گے advancements at the same time 4G کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ affordability جو ہے بہت بڑا issue ہے ہمارے لیے بہت concern کرتے ہیں ہماری پاکستان کو at the same time but ہم لوگ we're moving in the right direction obviously راتو رات چیزیں نہیں بدلتے ہیں اور یہ بڑا positive step ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم لوگ پہلی دفع جو ہے اس طرح سے globally recognize کیے جا رہے ہیں as a 4G country at the same time ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے وقت میں کس طرح سے ہماری جو mobile phone companies ہیں accommodate کرتے ہیں customers کو affordability میں کس طرح سے بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں accessibility میں کس طرح سے وہ بہتری لانے کی کوشش کریں accessibility میں بہتری بھی لانے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ میں ایک ایسا feature ہونا چاہیے اگر دیکھیں نا فار اگزمپل اگر ہم 3G 4G استعمال کرتے ہیں تو ہمارے mobile میں جتنا بھی balance ہوتا ہے وہ اگر ہم کوئی package لگایا ہے تو جو باقی balance بچتا ہے ہمیں نہیں بتا ہوتا ہے کہ ہم ہفتے کا package کر رہے ہیں ہم ہینے کا package کر رہے ہیں تو ہم اگر وہ package کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو ختم ہونے کا دن ہے وہ مختص تو ہوتا ہے اس کا ہمیں جو ایک message ہے وہ بھی deliver ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو balance ہے وہ اتنا رہ گیا اور اتنے دن میں اتنے ٹائم پر ختم ہو جائے گا لیکن ہم لوگ care less لوگ ہیں ہم لوگ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے تو ہوتا گیا ہے کہ جب آپ کا package ختم ہوتا ہے اس کے بعد جتنا بھی balance آپ کے موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے وہ دو تین منٹ یا کچھ duration 4G data جو ہے اگر اگر اون رہ جائے آپ کے موبائل کے اوپر تو وہ تمام کے تمام آپ کا balance جو ہے وہ وہاں سے terminate ہو جاتا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا یہاں پر ایسا feature ہونا چاہیے جو کہ اس کو block کر دے اور آپ کا جو balance ہے وہ ضائع نہ ہو اور لوگ اس سے وہ پریشان نہ ہو ایک چھوٹا سب رہے گا یہاں پر break کے بعد ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساسلی کا آپ دیکھنے پروگرام ورسن ورسا Welcome back to the program ناظرین اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی last news جس میں ہم آپ سے بات کریں گے مون کے map کے بارے میں جو کہ حال ہی میں ایک تفصیلی map بنایا گیا ہے مون کے structures کا جو craters اور structures موجود ہیں مون کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ بہت ہی curiosity کا purpose رہا ہے ہمیشہ سے انسانوں کے لئے ہم ہمیشہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ چاند پر جانا کیسا ہوگا Absolutely اور میں سمجھتا ہوں فاتما کی تمام کے تمام سائنٹنس آج سے میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو انتر میں سب سے پہلے نیل آم سٹونگ پہلا پرسن تھا جو کہ چاند کے اوپر گیا اپولو 12 تھا اپولو 14 تھا اپولو 15 اپولو 17 یہ تمام ایسے میشن تھے جس میں تمام کے تمام آسٹونرس نے وہاں پر گئے اور وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ possible ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی سو اب جو آج کی خبر ہے وہ بہت امپورٹن ہے جس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی ماہری ان ارضیات نے چاند کا پہلا مکمل ارضیاتی نقشہ تیار کر لیا ہے جس میں چاند پر بیجے گئے اپولو مشن کے ڈیٹا سے بطور خاص استفادہ کیا گیا ہے یونیٹس سٹیٹس جیالوجیکل سروے یو ایس جی ایس ناسا اور لیونٹ پلینٹری سوسائٹی نے مشترکہ طور پر ایک طویل عرصے تک کام کر کے یہ نقشہ تیار کیا ہے ساڑھے چارہ رب برس قدیم زمین کے قدرتی سیارے پر ماضی میں ہر طرح کے پتھر ٹکراتے رہتے ہیں جس سے چاند پر گہرے گڑے اور گار نماز ساختے بنی جو مطالعے کے لیے دلچسپ رکھتی ہیں نقشہ سازی کے لیے پولو کے چھے مشن اور سٹیلائٹ سے ڈیٹا اور تصاویر کو شامل بھی کیا گیا ہے سو ایک پروپر ارضیاتی نقشہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ میسومنجتوں کے آتے آنے والے وقت میں سائنس دان یہ بھی لائف اگزسٹ کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیفرنٹ لائف فارمز اگر وہاں پہ اگزسٹ کرتی ہیں ایسی جو کہ ہماری ہیومن سے ڈیفرنٹ ہے وہ ہم لوگ ابھی تک نہیں بتا سکے ہیں اپولو کے جو مشنز ہیں اندہ پاسٹ بھی جا چکے ہیں اب اندہ فیچر بھی وہ لوگ دوبارہ سے مشنز بھیجنے کا سوچ رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جب وہ مشنز بھیجنا ہم جیسے عام انسانوں کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں چاند کس طرح کا ہے یا اس کے اوپر کیونکہ ہماری امیجنیشن چاند کے بارے میں سوچیں تو ہمیں بالکل بلانک نظر آتا ہے وہاں پر کوئی اس طرح کوئی مٹیریل ہمیں نظر نہیں آتا ہر انسان کی اپنی امیجنیشن ہے اور سائنس جو ہے وہ بالکل امیجنیشن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان تھرائٹی کے لئی جتنا بھی پورشن ہوتا ہے اس میں پریکٹیکلی کیونکہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ان تمام چیزوں کو لیکن سائنس دان کیونکہ وہاں پر آسانس جو گئے ہیں ان کا جو ویزن ہے وہ اور طرح سے ہے جیسا کہ فاطمہ بات کر رہی تھی کہ زندگی وہاں پر possible نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو سائنٹس اس کے بارے میں مزیر اسی طرح سرچ کرتے رہے اور کچھ سالوں میں کیونکہ نسلیں لگتی ہیں کسی چیز کو دریافت کرنے میں سو اگر تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں جیسی طرح چلتی ہیں جیسی طرح چلتی ہیں جیسی طرح چلتی ہیں تو پھر کبھی نہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ زندگی جو ہے وہاں پر دریافت ہو جائے گی پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہاں پر رہنے کی کوشش بھی کرے گا اور جس طرح زمین کے اوپر پلوٹس کریدے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چاند کے اوپر بھی اسی طرح دوڑے لگیں گی کیونکہ زمین جو ہے یہاں پر جس قدر عبادی بڑھ رہی ہے اور خوشکی ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں کیونکہ اگر زمین پر زندگی پاسیبل نہ ہوئی تو پھر لوگوں نے ظاہرہ کوشش کرنے کہ کسی اور سیارے کی اوپر جا کر وہ رہنے کی کوشش کریں بلکل لیکن آپ چاند پر رہنا چاہتے ہیں یہ تو ویسے سائنٹسٹ ہی بیرا تو یہ ماند ہے کہ آپ دیکھیں ہم اتنی پیاری ہمیں اللہ تعالی نے یہ زمین دی ہے اگر ہم نے اس زمین کو ہی اچھا بنانا ہے تو ہمیں آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شاہیے ہمیں یہاں پر زندگی جو ہے ہمیں ملی ہے اس کو اگر صحیح طرح سے ہمیں دوڑ میں لگے ہوئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم چاند پر جا کے نئے کسی سیارے کو دریافت کرنے کے بعد وہاں پر ہم آسانی سے خوشی سے رہ سکیں گے زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم خوش رہیں خوش رہنا ہے ہمیں کسی نئی چیز کو دریافت کریں تبی بھی ہمارا مقصد نہیں ہونا خوشش کرتے ہیں کہ ہم زمین پر ہی خوش رہے لیکن جو دورہ کرنے کے لئے جانا جاتے ہیں جو سائنٹسٹ یا ریسرچرز نہیں بھی ہیں وہ لوگ بھی جا سکیں کی تک پہ اوربیٹ کر سکیں ناظرین ہمیں ابھی تک بہت ساری خبریں ہمارے پاس تھی لیکن تین خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشال نیکس پروگرم میں دوبارہ سے کچھ خبریں پروگرم میں شامل کریں گے آپ تب تک کے لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے تھے پروگرم What's in What's out مجھے اور فاطموں کے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ